اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے معاملات خراب ہوتے ہیں انویسٹرز ڈرتے ہیں آنے سے خان صاحب کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا اسمبلیوں کی تحلیل کا اس کے بھی ظاہر ہے کہ اس ٹاک پہ بھی آپ نے دیکھا تھے کہ کیسے اثرات پڑے تھے تو اوورال جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے اب اس کا یہ نہیں پتا ہے کہ ابھی اس نے کب تک رہنا ہے میں ہے یا اسحاق دار کیونکہ انہوں نے پبلک کے سامنے اپنا ایمیج بھی رپیئر کرنا ہے ان کو ریلیف نہیں دیا ان کو ریلیف بھی دینا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ سخت اقدامات لے سکیں آپ کی نظر میں دراصل بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو سیاسی کشمکش کے انتہا پچھلے کچھ مہینوں سے چل رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ باہر سے جو انویسمنٹ ہے وہ اسی فیصد بم ہو جائے دوسرے طرف آپ کے امیٹنسز اکٹوبر کے مہینے میں اٹھارہ فیصد بم ہو جائے باہر سے ہمارے سٹاپ مارکٹ میں پیسہ آنے کے بجائے باہر واپس جا رہا ہے اس طرح کے بہت ہی آپ جیسے کہیں سکتے ہیں کہ خطرناک اثرات پیدا ہو رہے ہیں یا اسی انسرٹنٹی اور پولرائزیشن کی وجہ سے یہ ایسا وقت نہیں ہے ہمارے تاریخ میں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹرز آپ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ یہ پالیسی لیبل پر ہم سے کچھ غلط ڈیسیجنز ہو رہے ہیں یا پھر اگر نئی حکومت بن جاتی ہے تو دیوڈ بی نا بیٹھر پوزیشن تو ٹیک دوز ڈیسیجنز ہارڈ ڈیسیجنز؟ دیکھے بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی کوئلیشن حکومت ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط کام خاص طور پر کر رہے ہیں میری خیال سے تو مفتا صاحب نے بڑی کوشش کر کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو واپس لے آئی تھے وہ میں سمجھتا ہوں کامیابی تھی وہ یہ رہا ہے کہ سخت اخدامات لینے میں دقت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا پولٹیکل کاسٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے اور الیکشن سے پہلے یہ اخدامات لینا بڑا مشکل ہوتا ہے لہٰذا یہ بات بالکل مناسب ہے کہ پاکستان میں اگر ایک حکومت آتی ہے منتقب پانچ سال کے لیے تو یقیناً ان کو پہلے دو تین سال موقع ملتا ہے کہ وہ سٹیکچرل ریفارم کریں اور ملک کو سیدھے رازت کر رہے ہیں اور سختی سکا اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ مجھے بتائیے کہ میں فائننشل نمبرز کی بات کر رہا ہوں اور اسحاق دار صاحب بھی ظاہر ہے کہ معیشت کے ماہر ہیں مفتا اسماعیل صاحب بھی مہارت رکھتے ہیں اپنے کام میں تو آپ کے لیے کوئی بات کرنا مفتا صاحب کے لیے کوئی بات کرنا اسحاق دار صاحب کے لیے کوئی بات کرنا یا کسی حوالے سے وعدے یا دعوے کرنا وہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پوری ہو سکتے ہیں ایک سیاست دانت بات کرتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا یا سیاست دانت جس کا معیشت سے تعلق نہ ہو تو اسحاق دار صاحب جب آ رہے تھے اور جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ڈالر تو دو سو سے نیچے آ جائے گا اس طریقے سے ہم یہ چیزیں کر لیں گے وہ کر لیں گے اور اب وہ خود اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے پہلے کیا سوچ کے انہوں نے دعوے کیوں گے بات دراصل یہ ہے کہ ایک بہت بھی سیزن ڈی فائنینس منسٹر ہیں اسحاق دار صاحب پچھلے دور میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک انہوں نے کافی کامیابی اس طرح حاصل کی تھی کہ انہوں نے روپے کی قدر کو بالکل مستقم رکھا تھا ایک سو چار روپے فی ڈالر پر دوسری طرف سرسوس کو کم رکھا تھا اور کافی انسینٹیوز تھے اور انویسمنٹ کافی بڑا پبلک بھی اور پرائیوٹ بھی اور آخری سال دو ہزار سترہ اٹھارہ میں چلے نموز سے چھ فیصے تک پہنچ گئے مگر اس وقت ہو یہ رہا کہ اس وقت ہم نے اتنا گوھر نہیں کیا تھا مگر ہمارا تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا تھا مسلسل اور ہمارے برامتات ہوتے جا رہے تھے اور دو ہزار سترہ اٹھارہ میں تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ آیا ہے تو میرے چاہلے سے صاحب دار صاحب شاید یہ سوچ رہے تھے کہ میں جو پچھلی مرتبہ میں نے جو سیٹ اف پالیسیز چلائے تھے کچھ حد تک کامیابی سے کمس کا مشرع نمو بڑھانے کے لحاظ سے ایسا میں پھر سے کر لوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا مگر حالات دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار بائیس میں فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس بوجھ جو ہے خرضوں کا وہ بہت بڑھ چکا ہے ایک سو تیس ارب ڈالر تک ہو چکا ہے تو یہ اس لیے اب آپ کو مختلف سٹریٹیجی لگانے پڑے گی اور اس کے لیے جب آئے تھے تو تیار نہیں تھے مگر آہستہ آہستہ میرے خیال سے ان کو سمجھ میں آنے لگی ہے بات اور آئی ایم ایف نے سختی سے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے تو یہ حکومتی لیول پہ سخت اقدامات ہوں گے یا پھر عوام کو آپ گھبرانا شروع کر دینا چاہیے مزید بات ارسل یہ ہے کہ دیکھئے آپ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے تو اس وقت مجبوری بہت سخت اس لیے ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری نہ ہو تو باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ تقریباً بند ہو جائے گا اور آپ کا جو تسارہ ہے وہ آپ پورا نہیں کر پائیں ٹھیک ہے سر